اسلام علیکم دوستو آئی کی کہانی کا نام ہے جھوٹھی خبر شہر پسندوں کے ایک گروہ نے شہر میں بدامنی پھلا رکی تھی امن و امان کی بالی کے لیے آئی جی صاحب نے یہ معاملہ خفیہ پولیس کے انسپیکٹر راشد کو سنپا شہر کے حالات پر ان کے پہلے ہی بہت گہری نظر تھی اس لیے انہوں نے فوراں کام کرنا شروع کر دیا ساب سے پہلے تو وہ شہر کے جدید ترین افتال گئے وہاں ایک ضروری کام سے فارغ ہو کا سیدھے ایک بڑے اخبار کے دفتر گئے ایک خبر لگانے کے لیے ایڈیٹر کو آئی جی صاحب کا حکم نامہ نکھایا اور معاملہ رات میں رکھنے کا کہا اگلے دن صبح اخبار نے سرکیوں میں یہ خبر چھاپی کل رات ایک اہم اجلاس میں جرپسندوں کو ختم کرنے کا پلان ترتیب دے دیا گیا پیچھے اسپیکٹر راشد کا بیان لگایا گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس پلان کے ذریعے ہم ایک ہفتے کے اندر اندر گروہ کا صفایہ کر دیں گے اسی شام کو اسپیکٹر راشد محمول کے تابق دفتر سے گھار کی طرف آ رہتے کہ انہیں پیچھے تاقب کا احساس ہوا ایک کالے رنگ کی کار ان کا تاقب کر رہی تھی یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی گاڑی کی رفتار کم کر دی جلد ہی وہ گاڑی ان سے آگے نکل گئی اور تھوڑی دور جا کر سڑت پر ترچی ہو کر اس طرح رک گئی کہ آگے جانے کا راستہ بند ہو گیا فوراں ہی چار لمبے ترنگے نکاہ پوش کار سے اترے اور ان کی گاڑی کی طرف بڑے انسپیکٹر راشد چاہتے تو انہیں نشانہ بنا سکتے تھے مگر کچھ سوچ کر انہوں نے ایسا نہیں کیا جب وہ نزدیک آئے تو انہوں نے سر باہر نکال کر پوچھا کون ہو تم جواب میں انہوں نے کوئی چیز ان کے ناک پر رکھی اور اس کے بعد انہیں کچھ ہوش نہ رہا ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک کرسی سے بندہ پایا ہوش میں آ کر دیکھا تو سامنے ایک شک ٹانگ پر ٹانگ رکھے کرسی پر بیٹھا تھا پھر انہوں نے ادھر ادھر نظریں گمائیں تو کمرے کے چاروں طرف نکاح پوش ہاتھوں میں گنے لیا کھڑے تھے آخر انہوں نے سامنے بیٹھے شک سے پوچھا کون ہو تم تمہاری موت لیکن شکل سے تو تم چائے والے لگتے ہو چٹاک ایک زوردہ تمہچہ انسپیکٹر راشر کے موں پر لگایا بندے ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے لہذا خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے میں اس گینگ کا بوس ہوں بوس اس نے بوس پر زور دیتے ہوئے کہا پھر بولا بتاؤ تم نے کیا پلان بنایا ہے ہمارے گروہ کو ختم کرنے کے لئے بتا دوں گا تو تم لوگ مجھے مار دوگے وہ تو ویسے بھی مار دیں گے پھر تمہارے آئی جی کو یا لاکر اس کی بھی خبر لیں گے پلیس کو ایسا رجکہ دیں گے کہ آئندہ کوئی ہمیں ختم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے گا تو سنو ایسا کوئی پلان ہم نے ترطیب دیا ہی نہیں اسپیکٹر راشر نے عجیب سے لہجے میں کہا کیا بکواس میں نہیں مانتا ہاں میں نے خود پریس والوں سے جا کر یہ خبر چھاپنے کے لئے کہا تھا تا کہ تم مجھے اغواہ کر کے پلان کے بارے میں پوچھو اور میں تم تک پہنچ جاؤں اور دیکھ لو میں تم تک پہنچ چکا ہوں اسپیکٹر راشر نے مسکراتے ہوئے کہا یہ جملہ سن کر بہت چونکا مگر پھر سنبھل کر بولا یہاں سے تو اب شرف تمہاری لاش ہی جائے ہی تمہیں جان رکھا ہوا ہے وہاں تو پلیس پر نہیں مار سکتی مگر چھاپا تو مار سکتی ہے نہ میرے بالوں میں ایک عدد مایکرو چپ چھپی ہوئی ہے جو دوسرے ساتھیوں کو یہ بتا رہی ہے کہ میں اس وقت ہوں بس وہ یہاں پہنچنے والے ہی ہوں گے یہ سن کر بہت زور سے دھڑا مارو اسے اور نکلو یہاں سے فوراں ہی کمرے میں کھڑے نکاب پوشوں کی بندوقیں اسپیکٹر راشر کی طرف تن گئیں اچانک کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ کر اندر کی طرف گرا کلیشن کوب والے انسپیکٹر راشر کو بھول گئے اور انہوں نے کھڑکی کی طرف فائر کھول دئیے مگر وہاں کوئی نہیں تھا اچانک دوسری طرف کی کھڑکیوں ٹونٹیں اور پولیس کے کمانڈو چلانگیں لگاتے ہوئے اندر داخل ہوئے نکاب پوش شمجھ رہے تھے کہ پولیس والے پچھلی طرف سے نہیں آپ آئیں گے اس لئے وہ اس اچانک حملے سے گھورا گئے اسی گھوراٹ میں جب وہ کھڑکیوں سے کھڑکیوں سے کھڑکیوں والے کمانڈر کی طرف متوجہ ہوئے تو موقع کا فائدہ اٹھا کا چند سپائی بھی دروازہ کول کر اندر داخل ہو گئے اب نکاب پوش اور ان کا بوس دونوں طرف سے ار گئے تھے نچیجیتن یہ کہ انہوں نے احتیاط ڈال دیا اور شہر میں امن امان ہو گیا شکریہ